اسلام علیکہ یا ابا عبداللہ اسلام علیکہ یا ابن رسول اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ماہِ موارک رمضان کے بارمے روزے کی دعا اللہم زینی فیہی بسطر والعفاف وسترنی فیہی بلباس القنوئے والکفاف وحملنی فیہی علی العدل والانصاف وامننی فیہی من کل ماں اخاف بے اسمتک یا اسمت الخائفین آج کی دعا کا یہ ثواب کہ اس پڑھنے والے کی گناہوں کو اچھائیوں میں تبدیل کر دیا جائے گا اور اس کے گزشتہ اور آئندہ گناہ بخش دیے جائیں گے ماہِ مبارک رمضان کے بارمے روزے کا ثواب کہ پروردگارِ عالم آج کے روزے کی برکت سے روزے دار کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا اور نیکیوں کو دگنا قرار دے گا اور ہر نیکی کے بدلے ایک لاکھ نیکیاں الگ سے انعیت فرمائے گا ماہِ مبارک رمضان کے روزے کے مسائل میں یہ سوال کہ اگر روزے کی حالت میں خدا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا معصوم کی جانب کوئی جھوٹی بات منصوب کرے تو کیا روزہ باطل ہے جواب جی ہاں ایسی صورت میں روزہ باطل ہے اور اگر فوراں کہہ بھی دے کہ میں نے جھوٹ بولا تھا یا توبہ کر لے پھر بھی روزہ باطل ہے البتہ آغاہ سستانی کے نزدیک بنابر احتیاط لازم روزہ باطل ہو جاتا ہے مولای متقیان اشارت فرماتے ہیں کہ بارویں رات کے عامال میں آٹھ رکت نماز اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکت میں الحمد کے بعد تیس مرتبہ سورہ انہ انزلنا کی تلاوت کرے تو خداوند عالم اسے شکر ادا کرنے والوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے اور قیامت کے دن اسے پروردگار نجات یافتہ افراد میں شامل فرمائے گا اللہ کا رسول ماہ مورک رمضان کی بارویں رات میں یہ دعا تلاوت کیا کرتے تھے اللہمہ انتا العلی العظیم لکا الحمد حمدن یبقا ولا یفنا وانتا الحی الحلیم اسألوک بنور وجہکا الكریم وبجلالکا اللذی لا یرام وبعزتکا اللذی لا تقہر انتو صلی علی محمد وآل محمد وانتا اغفر علی و ترحمنی انکا انتا ارحم الراحمین سورہ فیل اگر کوئی بخار کے مریض پر پانچ دفعہ سورہ فیل پڑھے گا تو خدا کے اس نام کی برکت سے بخار ختم ہو جائے گا پروردگار سے التماث کے خدا ہم کو ماہ مبارک رمضان کی دعا اور ماہ مبارک رمضان کے تلاوت قرآن کا شوق عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ